ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں غربت اور افلاس کے ڈر سے نکاہ نہیں کر پا رہا مجھے ڈر ہے کہ شادی کے بعد میں گھر کے اخراجات کیسے پورے کروں گا تب رسول اکرم اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے بندہ خدا میری بات غور سے سنو جو شخص غربت اور پریشانی کے ڈر سے نکاہ نہ کرتا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدا سے بدگمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یعنی اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اس لئے تمہیں چاہیے کہ تم نکاہ کر لو کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ غربت اور پریشانی کے ڈر سے نکاہ نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکاہ کر لیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ نکاہ کے بعد وہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو